یہ امام المہدی کی سب سے اہم ترین نشانی ہے امام المہدی کی ساتھویں نشانی کیا ہوئی کہ جب امام المہدی سے بیعت کر لی جائے گی لوگ ان کو کچھ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد امام المہدی نے کب آنا ہے اور امام المہدی کی نشانیاں کیا ہوں گے جن سے ہم ان کو پہچانیں گے پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ قیامت کی تمام علامات سغرہ مکمل ہو چکی ہیں تمام کی تمام چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہیں کوئی بھی ایسی نشانیاں آپ کو نہیں ملے گی کہ قیامت کی جو پوری نہ ہو چکی ہو اب علامات سغرہ کا وقت آ چکا ہے اور علامات سغرہ میں جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ امام المہدی علیہ السلام پہلی علامات قبرہ کا وقت ہو چکا ہے اور علامات قبرہ میں پہلی بڑی نشانی یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی امام مہدی علیہ السلام ہے امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا ان کی دوسرے نشانی کیا ہے کہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ کہ امام مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہماری اور آپ کی ہم سب کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے جو کہ کشادہ پیشانی والے اور بلندناک والے ہوں گے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی اور ان کی حکومت سات سال تک رہے گی یہ بھی ابو دعوت شریف کی روایت ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام المہدی جب ظاہر ہوں گے تو ان کے اندر ایک خاصیت پائے جائے گی ان کے چہرے کے نقوش بھی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دئیے اور وہ کیا ہیں کہ ان کی ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی ابھی تک ہم نے کیا کاؤنٹ کر لیا کہ سب سے پہلے امام المہدی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا یعنی کہ محمد یا احمد نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے نمبر تین ان کے چہرے کے نقوش یہ ہوں گے کہ ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی اب آجیں اگلی نشانی کے اوپر چوتی نشانی امام المہدی کی کیا ہے یہ غالباً ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہوگی لیکن وہ نشانی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصت المہدی یہ قول کہ حضرت ابو سعید خزری سے بھی یہ روایت یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمزی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اے مہدی مجھے عطا کرو اور پھر وہ دوبارہ کہے گا کہ اے مہدی مجھے عطا کرو مجھے کچھ دو تو امام مہدی علیہ السلام اس شخص کے کپڑے کو اس کے چولے کو اس کے دامن کو بھر دیں گے جو بھی مال زخیرہ غلہ مال و دولت یا جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے پاس جو بھی چیز ہوگی وہ اس کو اس قدر دیں گے کہ وہ اس کو اٹھانے سے بھی کاثر رہے گا امام مہدی کی پہلے نشانی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا دوسری نشانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے تیسری نشانی کے ان کی چہرے کے نقوشی ہوں گے کہ ناکونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی چوتھی نشانی کہ وہ لوگوں کو ان کے چولی اور دامن بھر بھر کر دیں گے گینیں گے نہیں اسی کے بارے میں مہزید ہمیں روایات ملتی ہیں کہ وہ لوگوں کو گنے بغیر دیں گے پانچویں نشانی کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان صوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرعیات السودا قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فیہا خلیفت اللہ المہدی رواہ احمد والبہیقی یہ احمد اور بہیقی کی روایت ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے خراسان کی جانب سے خراسان کی ڈیریکشن سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو فإنہو خلیفت اللہ المہدی کیونکہ ان کے اندر اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے اب آجائیں ان کی پانچویں پہ پہنچیں ہم یا چھٹی پہ پانچ ہوگی چھٹی نشانی چھٹی نشانی امام المہدی کی یہ ہے کہ وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے امام المہدی خراسان کی جانب سے آئیں گے یعنی مدینہ منورہ کے مشرق مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مشرق کے جانب سے خراسان کی ڈیریکشن سے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے تین بیٹوں میں تضاد ہوگا اختلاف ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ مشرق کے جانب سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا جو کہ راوی کو یاد نہیں رہی تو پھر راوی مزید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تمہیں برف کے اوپر بھی گھزٹ کر جانا پڑے تو جا کے ان کے ساتھ شامل ہونا کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے چھتی نشان امام المہدی کی کیا ہوگئی کہ وہ مشرق کی جانب سے آئیں گے اور کیسے آئیں گے رعیات السود کے ساتھ آئیں گے رعیات السود کیا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں کچھ کالے نشان مشرق کے جانب سے آئیں گے امام المہدی ان کے ساتھ آئیں گے اور جب وہ کالے نشان ظاہر ہو جائیں تمام کی تمام امت کے اوپر ان کی بیعت واجب ہو جائے گی لازم ہو جائے گی فرض ہو جائے گی اور ہر ایک شخص کے لئے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ان کی بیعت کریں ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور وہاں سے مکہ مکرمہ کے جانب جائیں گے اس روایت کے بارے میں آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہو جائے گا بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا یعنی ایک بادشاہ فوت ہوگا وفات پا جائے گا اور اس کے بعد اس کے جانشینوں میں اختلاف ہو جائے گا پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کے جانب بھاگ گھڑا ہوگا اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے گھر سے باہر لائیں گے وہ ناپسند کرتا ہوگا اس بات کو لیکن پھر بھی رکن یعنی حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اب کیا ہوگا کہ شام کی جانب سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ اب کیا ہوگا کہ جب مغرب مدینہ منورہ سے شخص مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے یعنی امام المہدی تو پھر کیا ہوگا کہ شام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ شام کی طرف سے ان کے اوپر حملے کے لیے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام بیدا پر دھسا دیا جائے گا یہ امام المہدی کی سب سے اہم ترین نشانی ہے امام المہدی کی ساتھویں نشانی کیا ہوئی کہ جب امام المہدی سے بیعت کر لی جائے گی لوگ ان کو کچھ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد شام سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا شام کی جانب سے ضروری نہیں ہے کہ شام کی سرزمین سے ہی ہو شام کی جانب سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا جو امام المہدی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا کے مقام پر ایک لشکر وہ جو لشکر ہے اس کو دھسا دیا جائے گا جب وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا اس وقت امام المہدی کی اہم تنین نشانی بھی پوری ہو جائے گی اور تمام لوگوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہو جائے گا